اور ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی شائقین ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں شاہینوں کی کامجابی کے لیے پر امید ہیں مزید تفصیل آئیشہ آفرین کی ریپورٹ میں پاکستانیوں کے دعائیں آخر کار رنگ لے ہی آئیں نیدر لینڈ کے ہاتھوں جنوبی افریقہ کی واپسی کا ٹکٹ کٹنے کے بعد پاکستان نے بنگلہ دیش کو بہت آسانی ہرا کر سیمی فائنل کے لیے کالیفائی کر لیا پاکستان کا سیمی فائنل پہ پہنچنا انیکسپیکٹڈ تھا اور تقریباً عوام نے تو حمد ہار دی تھی ماشیللز ہماری ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ گا یہ اور بڑی خوشی کی بات ہے ہم سب کے لیے ٹاپ فور ٹیموں کے ماں بین پہلا سیمی فائنل پاکستان اور نیوزیلینڈ کے ماں بین بدھ کو سیڈنی کرکٹ ڈراؤن میں کھیلا جائے گا جس کے لیے شائعین کرکٹ بہت پرجوش ہیں ٹیم ست اچھی طبقات ہیں انشاءاللہ اچھا ہوگا میس اور پاکستان جیتے گا ہمارے امیدیں ہیں اور ہم دعا گو بھی ہیں اور ہم اس کے لیے اپنے پلیئر سی بھی گزارش کر دیں کہ وہ پوری محنت کے ساتھ پوری تندھی کے ساتھ اچھا کھیلیں اور ملک و قوم کے لیے نام بلند کریں پاکستان کے سیمی فائنل میں پہنچنے کے بعد دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر پاکستان اور بھارت نے اپنے اپنے مدی مقابل کو زیر کر لیا تو فائنل میں ایک بار پھر پاک بھارٹ آکری سے شائعین کرکٹ لطف اندوز ہوں گے ٹی ٹوائنڈی وائل کپ کے سیمی فائنل میں پاکستانی ٹیم کی حیرت انگیز انٹری شائعین کرکٹ کے مطابق کسی موجزے سے کم نہیں عائشہ آفرین پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کراچے